اسلام علیکم بچو Welcome to Sir Newton's Classroom آج میں آپ کو Class 1 کی Mathematics پڑھاؤں گا اور آج ہم آپ کے کتاب کا چپٹر نمبر 12 جس کا عنوان Money یعنی کے رقم اور پیسوں کے بارے میں پڑھیں گے بچو آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی زندگی میں رقم کا استعمال کرتے ہیں اور بچو ہم جب بزار سے چیزیں خریدتے ہیں تو رقم یعنی کے پیسوں سے ہی خریدتے ہیں جیسے کہ ہم گروسری کرتے ہیں تو کاؤنٹر پر بل کے بعد ہم اپنی خریدی ہوئی چیزوں کے پیسے ادا کرتے ہیں بچو یہاں پر چند سکھے اور نوٹ دیئے گئے ہیں جس کو ہم پیسے کے طور پر اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں بچو آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں تین سکھے ہیں جس میں ایک روپے کا سکھا ہے اور دوسرا سکھا دو روپے کا ہے اور جبکہ تیسرا پانچ روپے کا سکھا ہے اور بچو یہاں پر چار نوٹ ہیں دس روپے بیس روپے پچاس روپے اور سو روپے کا ہے چلے بچو اب ہم انیمیٹڈ ویڈیو سے بھی منی کے بارے میں پڑھتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپیک پیسہ ہے ہم روزانہ اپنی زندگی میں پیسہ استعمال کرتے ہیں ہم سکھے اور نوٹ استعمال کرتے ہوئے چیزیں خریدتے ہیں آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اب ایکٹیوٹی نمبر ون پر آتے ہیں جس میں آپ کچھ سکھے دیکھ سکتے ہیں پانچ روپے کا سکھا دو روپے کا سکھا ایک روپے کا سکھا یہ کچھ نوٹ ہیں جو کہ روز مرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں ایکٹیوٹی دو خالی جگہیں پر کریں پیسے گنے اور اپنی کاپی میں کل رقم لکھیں کل رقم تیس روپے ہے پیسے گنے اور اپنی کاپی میں کل رقم لکھیں ساری رقم کتنی ہے صحیح جواب بیس روپے ہے پیسے گنے اور اپنی کاپی میں کل رقم لکھیں کیا آپ جانتے ہیں کہ کل رقم کیا ہے کلکولیشن کے بعد کل رقم ایک سو بیس روپے ہے اب ہم ایکٹیوٹی تین پر جاتے ہیں اور چیزوں کی قیمتیں دیکھتے ہیں چیز کی قیمت لفظوں میں ہے قیمت کو ہنسوں میں لکھیں اس چیز کی قیمت چھبیس روپے ہے ایکٹیوٹی چار علی نے ایک فٹبال اور ایک کپ خریدی اس کا کل خرچہ کتنا ہے سوچیں اور صحیح جواب اپنی نوٹ بکس میں لکھیں فٹبال اور کپ کی قیمتیں دیکھیں پچاس جمع تیس سے کتنے روپے ہوئے پچاس جمع تیس اسی روپے کے برابر ہیں کل خرچہ اسی روپے ہے جی ہاں آپ صحیح ہیں چلیں بچوں اب ہم ایک اور اینیمیٹیڈ ویڈیو سے پڑھتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے مانی پارٹ ٹو ایکٹیوٹی نمبر پانچ ان چیزوں کو دیکھیں نمبر ایک پینسل قیمت پانچ روپے نمبر دو شاپنر قیمت پندرہ روپے نمبر تین ایریزر قیمت چار روپے نمبر چار رولر قیمت بیس روپے نمبر پانچ نوٹ بک قیمت پینتیس روپے ایکٹیوٹی چھے سوال نمبر ایک علی نے ایک پینسل خریدی اس نے دکاندار کو بیس روپے کا نوٹ دیا اس کو کتنا چینج واپس ملتا ہے حل بیس روپے منفی پانچ روپے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے پیسے بکایا بچے چنانچہ ہم تفریق کریں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو دائیں جانب ہے جس کو ہائلیٹ کیا گیا ہے اوپر والی ویلیوز اور نیچے والی ویلیو پانچ ہے لہٰذا ہم صفر میں سے پانچ کو تفریق نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم حاصل لیتے ہیں بائیں جانب آپ ویلیو دو دیکھ سکتے ہیں بائیں سے دائیں حاصل لیں دس منفی پانچ پانچ کے برابر ہے بائیں جانب ایک بچا اور ایک کو اسی طرح سے لکھ لیں چنانچہ جواب ہے پندرہ روپے سوال نمبر دو سنا نے ایک رولر خریدا اس نے دکاندار کو پچاس روپے کا نوٹ دیا اس کو کتنے پیسے واپس ملتے ہیں پچاس روپے منفی بیس روپے ہماری دائیں جانب میں آپ ہائلائٹ ڈیجٹس کو دیکھ سکتے ہیں زیرو منفی زیرو زیرو کے برابر ہوتا ہے بائیں جانب دیکھیں جو ہائلائٹ ہے پانچ منفی دو تین کے برابر ہے لہٰذا جواب ہے تیس روپے چلیں بچو اب ہم آپ کی کتاب سے بھی منی یعنی کے رقم اور پیسوں کے بارے میں پڑھتے ہیں رقم بچو نوٹ اور سکے دیکھ کر ان کی مالیت کو پڑھیں ایک روپے دو روپے پانچ روپے دس روپے بیس روپے پچاس روپے سو روپے شاباش امید کرتا ہوں کہ بچو آپ کو منی یعنی کے پیسوں کی اچھے سے پہچان ہو گئی ہوگی رقم بچو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک جیسی مالیت والی رقم کو آپس میں ملائیں بچو یہاں پر سو روپے کا نوٹ پچاس روپے اور پچاس روپے کے دو نوٹ سے ملا ہوا ہے بچو آپ کو پتا ہے نا پچاس روپے میں پچاس روپے کو جمع کریں تو سو روپے بنے گا اب ہم ان رقم کو جمع کریں گے اور ان کی اصل مالیت یعنی ٹوٹل رقم سے ملائیں گے اب ہم بیس روپے کو دس روپے کے دونوں نوٹ سے ملائیں گے یہاں پر ہم دس روپے کو پانچ روپے کے دونوں سکھوں سے ملائیں گے اور بچو اب ہم پانچ روپے کے سکھے کو ایک روپے اور دو روپے کے دو سکھوں سے ملائیں گے شاباش بچو رقم بچو یہاں پر چیزوں کی قیمت دیکھیں اور اگر سامنے دی گئی رقم میں چیزیں خریدی جا سکتی ہیں تو ٹک کا نشان لگائیں بچو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر چوکلٹ کی قیمت بیس روپے ہے اور یہ آنسر درست ہوا کیونکہ دس روپے جمع دس روپے برابر ہوئے بیس روپے کے یہاں پر بلے کی قیمت ستہ روپے ہے اور ہمارے پاس رقم بیس روپے ہے تو ہم اس کو کراس کریں گے اور پھر یہاں پر ٹوکری کی قیمت تیس روپے ہے اور ہمارے پاس دس روپے ہیں تو اس کو بھی کراس کریں گے یہاں پر فٹبال کی قیمت 50 روپے ہے اور ہمارے پاس رقم بھی 50 روپے ہے تو اس کو ٹک کریں گے اور بچو یہاں پر آخر میں ایک گھڑی ہے جس کی قیمت 100 روپے ہے اور ہمارے پاس رقم بھی 100 روپے ہے تو اس کو بھی ہم ٹک کریں گے چلیں بچو اب ایک اور انیمیٹڈ ویڈیو کے ذریعے پڑھتے ہیں رقم سو روپے رقم کاؤنٹ کریں اور ٹوٹل اماؤنٹ لکھیں دس روپے جمع بیس روپے تیس روپے پانچ کا سکھا جمع بیس روپے پچیس روپے دس روپے جمع سو روپے ایک سو دس روپے چلے بچو میں آپ کے ساتھ ایک ایکٹیوٹی کرتا ہوں آپ مجھے نوٹ اور سکھوں کی تصویر دیکھ کر بتائیں گے کہ ان کی مالیت یعنی کہ ایکچول ویلیو کیا ہے ایک روپے ویلڈن بچو دو روپے بہت خوب بچو پانچ روپے ارے واہ بچو بہت اچھے دس روپے ایکسلنٹ بیس روپے گرڈ پچاس روپے گریڈ اور یہ بتائیں یہ کون سا نوٹ ہے سو روپے کا بہت خوب پیارے بچو امید کرتا ہوں کہ بچو آپ کو منی یعنی کے پیسوں کی اچھے سے پہچان ہو گئی ہوگی بچو امید ہے کہ آپ کو اس کلاس میں منی یعنی کے رقم یا روپے کے بارے میں صحیح طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اس کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ خود بھی ان کی پریکٹس کریں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس کلاس میں ایک اور لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ